اسلام علیکم لن اینڈ گروھ میکینیکل کی طرف سے آج ہم ایک نئی ویڈیو لے کر رہے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس آف شیپر مشین آج ہم شیپر مشین کی ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے کہ شیپر مشین کی کون کون سے ٹائپس ہے شیپر مشین کی بیسک ٹو ٹائپس ہیں نمبر ایک ہریزینٹل شیپر مشین شیپر مشین اور نمبر ٹو ورٹیکل پر مشین ہریزنٹل شیپر مشین ایسی شیپر مشین ہے ہوریزنٹل شیپر مشین کی دیفینیشن یہ ہے کہ ہوریزنٹل شیپر مشین ایسی مشین ہے جس کا ریم ہوریزنٹل ہی حرکت کرتا ہے ریم ہوریزنٹل حرکت کرتا ہے یہ ہوریزنٹل شیپر مشین کا ریم ہے یہ ایسے حرکت کرتا ہے اور اس کا ٹول ورک پیس کی سطح سے کٹائی کرتا جاتا ہے ہوریزنٹل شیپر مشین اس کو ہوریزنٹل شیپر مشین کہتے ہیں ہوریزنٹل شیپر مشین کی ٹو ٹائپس ہیں پہلے ہم ورٹیکل شیپ مشین کے بارے میں پڑھتے ہیں ورٹیکل شیپ مشین ایسی مشین ہے جس کا ریم عمودی کٹائی کرتا ہے ورک پیس کی سطح سے یہ تھا ہوریزنٹل یعنی کہ ایسے کٹائی کرتا جاتا لیکن جو ورٹیکل شیپ مشین ہے اس کا جو ریم یہ اس کا ریم ہے ورٹیکل شیپ مشین کا اس کا ریم ورٹیکلی کٹائی کرتا ہے یہ ایسے اس کی موشن ہوتی ہے اوپر نیچے اس کی آگے پیچھے اس کی اوپر نیچے یہ ورٹیکل شیپر مشین ہے آگے ہوریزنٹل شیپر مشین کی ٹو ٹائپس ہیں ہوریزنٹل شیپر مشین کی پہلی ٹائپ ہے کرینک ٹائپ شیپر مشین کرینک ٹائپ شیپر مشین اور ہوریزنٹل کی دوسری ہی ہے پڑی ہائیڈرولیک ٹائپ کرینک ٹائپ شیپر مشین ایسی مشین ہوتی ہے جس میں مشین کو چلانے کا نظام ان دونوں مشینوں میں صرف فرق اتنا ہے یہ دونوں ہوریزنٹل مشین کی ہوریزنٹل شیپر مشین کی ہی ٹائپس ہیں ہوریزنٹل ہی ان کا ریم حرکت کرتا ہے لیکن ان کے اندر کولم کے اندر جو چلانے کا نظام ہوتا ہے کولم کے اندر اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہے کرینک ٹائپ میں کرینک اور پین موجود ہوتی ہے کرینک اور پین موجود ہوتی ہے جو کہ اس کی حرکت کو کنٹرول کرتی ہے کرینک کا کنیکشن آگے گیر سے ہوتا ہے گیر کا کنیکشن آگے موٹر سے ہوتا ہے اسی طرح یہ کرینک اور پین کے ذریعے کرینک ٹائپ شیپر مشین چلتی ہے اور ایسی مشین کو کرینک ٹائپ شیپر مشین کہتے ہیں اور آگے ہے ہائیڈرولک ٹائپ شیپر مشین ہائیڈرولک ٹائپ شیپر مشین ایسی مشین ہے جس کے ایک کولم میں مشین کو چلانے کا نظام ہائیڈرولک سسٹم ہو یعنی کہ ہائیڈرولک سسٹم ایسے کہ آئل کے ذریعے ہائیڈرولک پریشر کے ذریعے مشین کو کنٹرول کی جاتا ہے اس میں ہائیڈرولک پمپ موجود ہوتے ہیں پمپ ہائیڈرولک پمپ ہائیڈرولیک پریشر بناتے ہیں ہائیڈرولیک پریشر سے پھر ہمارا ریم ہوریزنٹلی حرکت کرتا ہے حرکت دیتا ہے تو امید ہے آج کا ہمارا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا آج ہم نے ہم نے ٹائپس آف شپر مشین پڑھا ہے ہوریزنٹل اور ورٹیکل ٹائپ پر ہم نے ہوریزنٹل مشین کی ٹائپس کے پڑھا ہے اور ہم نے دو سکیچ کے ذریعے اس کو سمجھا بھی ہے اور ورٹیکل شپر مشین کی کوئی ٹائپس نہیں ہے ٹھیک ہے سلام علیکم